بڑا دکھ ہو رہا ہے ایک دن ہم بھرشتہ اچار کے ویروہد میں جان کی باجی لگا کر لڑ رہے تھے اور آج لڑنے آلے جو اروند ہے اروند کے اجریبال ان پر جو رعروف ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے لیکن دوسری بات میرے سامنے ایک کھڑی ہو رہی ہے جن منطرے نے آراب کیا اور جس اروند کے جریبال پر آراب کیا دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں کل تو ساتھ میں تھے آپ لوگ جو آراب منطری نے کیا ہے مکھے منطری پر آراب کرنا دوش نہیں لیکن آپ جب پت پر تھے تب آپ کو پتا تھا کی دو کروڑ روپے دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تو اسی ٹائم پر یہ جنتہ کے سامنے آنا جاروری تھا منطری پت سے نکالنے کے بعد آپ آراب کر رہے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سندھے ہے ہمیں تھوڑا سندھے لگ رہا کہ ہمیں تھوڑا سندھے کارک لگتا ہے جو لائیو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اس سے اس کی جان چھونی چاہیے ایسا کپل مشرہ کہہ رہے ہیں تو ایرون جی نے ادھر جا کے دینا چاہیے ان کے سوالوں کا جواب میں یہ مانتا ہوں کہ کرنا ہے تو ڈر کس لئے اگر میں صاف ہے اور میں کسی بھی گڑوڑی میں سامن نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے جاج ہونے چاہیے تو ہم نے کہنا چاہیے کہ میری تیار ہی ہے جاج کرو ایسا کہانا چاہیے جیسے میں نے چالیس سال میں اتنے اندولن کیے اور جب منتری کو پکڑا میں نے جب منتریوں پر آروپ کیا وہ ہوا نہیں نہیں ہوا میں نہیں میرے ہاتھ میں پروپ آگے اور پھر آروپ کیا تو آروپ کرنے کے بعد منتریوں نے میرے اوپر آروپ کیا یہ تو ایک بار نہیں دو تین بار ایسے کیا تو میں نے سوشٹ کہا کہ جاج کرو میں کہہ رہا ہوں منتریوں کی بھی کرو اور میری بھی جاج کرو ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں انشان پر بیٹھ گیا جب تک میری جاج نہیں ہوگی تب تک میں انشان نہیں چھوڑوں گا تو یہ تیار ہی رکھنے چاہیے جنتہ کے سامنے یہ آگے ہیں جنتہ میں چرچہ ہے سچ کیا ہے یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے سندہ میں ہے جنتہ تو اس لیے سچ سامنے آنے کے لیے یہ تائے کرنا چاہیے اگر یہ آروپ ہوتا ہے چلو میں ان کو اڑک لئے تیار ہے انا دوسرا ایک سوال ہے دوسرا ایک سوال ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا مجھے جو لگتا ہے وہ میں بول رہا ہوں انا دوسرا ایک سوال ہے سوشل میڈیا پر ایک میسیج گھوم رہا ہے نوٹ بندی کے بعد دو کروڑ روپے آئے کہا سے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نوٹ بندی کے بعد دو کروڑ روپے اگر ارون کو کیجھ بیا جاتے ہیں تو یہ پیسے آئے کہا سے اس لیے تو میں اس میں اندر جانا نہیں چاہتا یہ جو گڑ بڑی ہے نا ادھر ادھر سب اور یہ کئی پارٹے کے لوگ ہیں اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس دیش کو پکشا اور پارٹے سے وجوار بھوشہ نہیں ملے گا یہ میں کئی سالوں سے بول رہا ہوں اگر پکشا اور پارٹے سے دیش کے لیے وجوار بھوشہ ملتا تو ستر سال میں اس دیش کے حالت کیوں ہو گئی میں تو یہ ابھی مانتا ہوں اور سرکار کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں نیربھا کانڈ میں چار لوگوں کو دوشی پایا گیا فاسی پر چڑھا دیا ہے کوئی بھی منتری آئی سے ملتا ہے کوئی بھی کسی پکشا اور پارٹے کا اس کی جاج کرو اور اگر وہ دوشی پایا گیا تو اس کو فاسی پر چڑھا ہو تب دیش آگے بڑے گا اور اکھر ایک سوال ہے لالو پرسط کے بارے میں ہے ان کے اوپر بھی سارا گھوٹا لے کے بہت آروف ہوئے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے نہیں میں ہی ایک آروف ہوانا ابھی جاج اور جاج ابھی جاج میں سپسٹ ہو گیا تو جیل کانون بنانا چاہے سرکار نے کہ ایسا منتری اگر دوشی پایا گیا تو فاسی کی سجا ابھی شک جی ہلو موسیقی